ابن بطوتہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر اسلام کے فرزن سے ان کی قبر کے اوپر ایک سفید رنگ کا گمبر بنا ہوا تھا سفید رنگ کا گمبر اور اس نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ خود امام حسن کی جو قبر تھی اس پر بھی ایک بہت بڑا سا گمبر تھا یہ جو رائٹ سائفر جو قبر آئے گی جو بہت بڑا سفید رنگ کا گمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی اتنا بڑا ایک گمبر یہاں پر بنا ہوا تھا اور ظہرہ کے چاروں آئمہ بقی اور وہ جو قبریں آپ کے سامنے سے پہلے آپ نے دیکھیں دیں وہ اس گمبر کے نیچے ہی تھی یہ دونوں کا گرہ بلائیں کہ یہ جو قبریں اب اس روح آسمان سے لے آ گئی ہیں اور ان کے اوپر دھوپ بغیرہ پڑتی ہے ان کے اوپر باقاعدہ اس طرح سے گمبر بنا ہوا تھا اور وہ شاید جسدت البقی کا سب سے بڑا گمبر تھا تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا سا گمبر اور اس کی تفکیل بھی ابن بکوتا نے اپنے سفر نامے میں لکھی اور اسی طرح سے یعنی باقاعدہ امام حسن کی اس کے پر باقاعدہ ایک گمبر امام حسن کا تو کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ چاروں آئمہ بقی وہیں پر صحیح شہدادی کی قبر یہ حضرت پاتوابن کی حصد کی یا پیغمبر اسلام کے چچا یہ ایک ہی جگہ پر کی تو ان کے پر یہ گمبر بنا ہوا تھا اور اس کو پر باقاعدہ ایک ذری بھی لگی ہوئی تھی جو بعد میں اکھاڑی گئی ہے یہ اوہ ذری کی بھی دسلی ہے یہ اوہ ذری جو یہاں پر لگی ہوئی تھی اور بعد میں جو ہے وہ اکھاڑی گئی ہے تو بہر اس کے بعد اب یہ جس حالت میں جس پبریں آسمان تلے ان کے وقت دھوپ پڑھتی ہے اور ایک اجیب دیرانی کا سسمہ جو ہے وہ وہاں پر رہتا ہے اور دلکون کے آسل ہوتا ہے اس کے علاوہ سے دنی کے انتاک بات نہیں ہے بلکہ ابن جبیر نے جو سات ساتمی صدیقی جلی کے اندر لکھا گیا سفرنام اس نے بہت سارے گمبردوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ابن جبیر نے اپنے سفرنامے میں بیت الہزان کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ چھوٹا سا گھر شہزادی کا جنت الگوپی کے اندر ہی تھا اور کہا ہے کہ اس کے آثار حسد ابراہیم فرزند رسول کی قبر کی کہیں آنس پاک تھے جہاں کی شہزادی کہا کرتی تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ابن جبیر کا سفرنامہ جو تھا ساتمی صدیقی جلی میں اور ڈیڑھ سو سال بعد ابن بھروتوں نے اپنے سفرنامے کے اندر بھی تمام ان پر بننی ہوئے عمارتوں کا تذکرہ کیا حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس ہی یہ والا گھر تھا اور اس نے کہا ہے کہ اس کے اطراف میں وہ تمام عمارتیں گمبت جلدت اللہ وقتی کے اوپر بنے ہوئے اور باقائدہ وہاں پر جو ہے افرادیوں قبر کی گئے تھے جو پہرے داری وغیرہ کے لیے تو بہرحال ان تمام قبور کے اوپر گمبتوں کا اور پوپوں کا تذکرہ اور باقائدہ حضرت ابراہیم حرزن سے پیغمبت کی جو قبر تھی اس کے اطراف کی جو سٹکچر سے اس میں ایک دروازہ سبھی آگے جو ہے وہ لگا ہوا تھا جس سے اندازہ ہوا تھا کہ بعد میں اس گھر چیزیں ڈھائی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود جی کچھ ان کے سٹکچر جو بعد میں بھی رہا ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ بھی ڈھائی گئی ہیں بہت ساری چیزیں اور اس کے بعد حضرت عثمان کی قبر کے اوبر بھی ایک سفید گمبت کا تذکرہ کیا ہے تو صرف یہ نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کے تمام مسلمانوں کے لیے جو مختلف قابل اعترام صحابہ کرام یہاں پر مدخون ہیں ان کے قبور کے اوبر بھی اس طرح سے گمبت اور قبے بغارہ بنے گئے لیکن جیتے ہی انیسری صدی کا آواز ہوا وہاں بھی مطلب کے پیروکاروں نے ان مزارات کو جو ہے وہ منظم کر دیا اور ان کے نشانات مٹانے چڑھو کر دیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور سادی اگر ہم یہ بات فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے دلائل تو ابھی آگے چلت کر آپ لوگوں سے مصبیش ہوں گے کہ اگر یہ سب چیزیں حرام تھی ہیں قبروں کے اوبر گمبت رکھنا دیکھیں کہ آج تک ہم قبروں تو جو اعدام جنت البقی ہیں جو دلائل وہ لوگ زکر کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری سلسلے میں یہ زکر کرنا ہے ورنہ سارے چیزیں جو ہے مثل قبروں پر جانا توصل کرنا ان کی طرف رکھ کر دعا مانگنا اور ان کو جھونا قبر کے اوبر سر رکھنا اور کوئی قبرستان جانا بہت سارے الگ الگ چیزیں جس پر الگ الگ درد جو ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ آج کیونکہ صرف ہم ایک ہی بات کی حسطہ کریں گے ان حضام اور ان قبروں پر جو موجود دنبت تھے اور ان کو جو بیرائے گئے درستہ ہمارا پلکہ پر ہم یہ کہہ کہ اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں کہ یہ تمام نشانات بٹا دینے چاہیے اور کوئی ایسی چیز یہاں پر باقی نہیں رہنی چاہیے امارتوں کی شکل میں جس طرح سے آپ نے رختہ رختہ بھی ان تمام چیزوں کو ختم کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ مکہ کے اندر باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم بنائے گیا یعنی وہاں سے آپ ساری چیزیں ستم کر رہے ہیں مکہ کے اندر باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو مثل مقام ابراہیم بعد میں وہ تبدیل کرتے سے پیچھا پیچھلے والا مقام ابراہیم یہاں پر لوگ ریگولر وزیٹ کے لئے آتے ہیں جو آتے ہیں وہ یہاں پر کھڑیوں کو دعا بھی مانگ سکتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو آپ نے ہاتھ لگانے دیتے ہیں نہ چومنے دیتے ہیں تو وہی چیز یہاں پر بھی آ کر کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے کس دلیل سے پریزرز کیا ہوا اور سے دیل ہی بلکہ خانے کعبہ کے جو پرانے دروازے وہ بھی جو اور دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی ہاں پر رکھے ہوئے ہیں خانے کعبہ کے دروازے کی چابی وہ اس میوزیم کے اندر ہے کہ یہ کس دلیل سے آپ نے یہاں پر بریزرز کر رکھے ہیں جب ہر چیز اور آثار کو آپ نے مٹانے کا تحریہ کیا ہو تو یہ کس دلیل سے یہاں پر ہے جسی طرح سے جو زمزم کا وحبیت کا ہمیشہ سے طریقہ ہے علماء فرماتے ہیں ان کا طریقہ ہے اتنا جھوٹ بولو اور کسی کیاں سنو بس کہتے چلے جاؤ ہم کو نظر بھی آتا ہے بس جو اپراب کھڑے ہیں آپ کچھ بھی کہتے رہے ہیں وہ یہ کہتے رہے گا شرک عبی عبی اور ایک یہ بھی تری سرکار ہے باقی ایک تری سرکار ہے کہ جب تک یہ مسلسل اگر ایک بات کری جاتی پچان سال سو سال مسلسل ایک بات کری جائے تو آخر لوگوں کے دماغ میں بات آنے لگتی کہیں واقعی جنگ تو نہیں کہیں یہ واقعی کفر تو نہیں ہو رہا یہ وجہ ہے کہ کس نے اتنا طویل پروپیگنڈا کیا جائے جو لوگ متاثر ہونے لگتے آپ نے دیکھا کہ بہت دفعہ ایک دفعہ 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 دیارت میں بہت مذہبی ناجوان میرے ساتھ کربلا کے دفعہ پورے رستے ان سے یہی بات کی ہوتی رہی اور وہ اس بات کے قائل نہیں تھی کہ قبروں پر جا کر دعا کیوں مانگ امان حسین کے قبر پر جا کر بھی دعا نہیں مانگ نہیں جائے آرہی تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی دلائل سے لیس ہو جائیں اور لوگوں کو قائل کریں جیسے میں نے بھی کہ عجر رسالت کی یہی ادائی گی ان لوگوں نے کوئی دلائل کو دیکھ کوئی نظریہ نہیں بنایا بلکہ خود سے ایک نظریہ ایجاز کیا ہے اور اس کے بعد دلائل کے سلسلے میں جال سازی کرنے شروع رسول کی بے سب سے بہت پہلے بنکہ پیدائش رسول سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں انبیاء مطلب کے مزارات سے ان کے قبور پیغمبر تو آخری ربی ہیں اس پہلے پیغمبر سے کتنے انبیاء گزر چکے ہیں نہ ہمیشہ شروع دانیال کی حضرت دانیال جو پیغمبر خدا ہیں کی قبر ہے کہ بہت بنجھ رہی آواز سبھوڑا کم کریں جو حضرت دانیال کی قبر ہے وہ یہاں پر ہے فوجستان جو ہے ایران کا وہاں پر گمباد پوری امارت اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور باقایتہ اس کے اوپر چھت بھی ہے سائیوان بھی ہے گمباد بھی بنا ہوا ہے گمبا بھی بنا ہوا ہے اور ہمیشہ سے چلی آرہی ہیں قبر اسی طریقے سے عراق میں حضرت سالے اور حضرت حوت کے مزارات ہیں وہاں پر عراق میں ان کی وپر بھی اگر آپ دیکھیں حضرت سالے اور حضرت حضرت کی قبر ہیں جو پیومبر خودات اس کے پر چھت بھی ہے سائیوان بھی ہے اس کے علاوہ حضرت یونوس مزار آج کی مرزی خلایت ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی قبر ہے حضرت ابراہیم اس کے پر پوری امارت بنی ہو ہے اس کے پر پورا امارت جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس کے تمام کی ہو اس کے علاوہ خود اطلائیل حضرت اصحاب کی قبر بھی جو مقبوضہ ارزن کا علاقہ ہے اس کے علاوہ یہ حضرت اصحاب کی قبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قبر اور حضرت یعقوب کے ساتھ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی قبر تو ان کے جو اجساد متحرہ حضرت موسیٰ نے مصر سے ان کے جسموں کو بیت المقدس منتقی کیا رہے اور آج بھی ان کے قبریں مقبوضہ اردن کے علاقے کے اندر موجود ہیں ان سب پر امارتی ہیں ان سب پر گمبت اور مکہ میں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں سجر اصmer آج قبروں اگر یہ سب حرام تھا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھنی جائز نہ تھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے قبروں کا تواب بھی کیا جاتا ہے یعنی وہ خود ہجرِ اسمائی تواب کے اندر شامل تھے اور جو حتیم کا علاقہ ہے جو قبر سے بلکل سمجھے حتیم علاقہ وہیں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں لوگ اور بہت اتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ بعض اپنا یہیں پری مضابِ رحمت ہے کہ لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں اور انہاں لوگ ثواب کو حاصل کر دیں کچل کے مر جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے یہ کس زلیل کے ساتھ جب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہجرِ اسمائیل کے پاس کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا کیوں حرام نہیں اور اگر مسحادیت اور اس کے اندر قبریں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں تو یہ خانِ کعبہ کا کون مسجد اور حرام کا پورا سہنج جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ روایتوں میں سنتہ رو بہت سامنے تو کئی سو امدیا کے بوبور تک کا تذکر ہے اس کے لئے تہنے کاب جو حضیت الحرام کا تہن ہے آنے کابہ سے مجھ سے تو پھر یہاں پر تمام مسلمان کھڑے ہو کر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں تو بہتر حال پیغمبر اسلام آپ نے دیکھا کہ پیغمبر سے پہلے تمام امدیاں موجود تھے ان کی قبروں پر ہمیشہ سے پیغمبر اور گمبد یہ چلے آ رہے ہیں لیکن پیغمبر نے کبھی ان پر بنی ہوئی امارتوں کو مسمار نہیں کروایا کوئی حکم انہوں نے نہیں دیا نہ اپنے کسی اصحاب کے ذریعے حکم دیا نہ وہاں پہ جو انہوں نے لاپوں کے اندر افراد رہتے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر امدیاں کے بوبور پر جتنی بھی امارتیں پر جو گمبد اور پیغمبر بنے ہوئے ان سب کو جا کر مسمار کر دو یعنی کم سے کم کچھ حدیثیں تو ایسی ہوتیں جس میں پیغمبر اسلامی حکم دیتے کہ کم سے کم انبیاء کے بوبور پر تو یہ شرف اور بیدت نہیں ہونے چاہیے لیکن ایسا کچھ نہیں اور کم سے کم یہی پیغمبر کہہ دیتے چلیں اگر آپ کہیں دوسرے لاپوں کے اندر پیغمبر نے حکم نہیں دیا تو انہیں پر ہنجر اسماعیل کے پاس ممانعت ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی شاہ نماز نہ پڑے یہاں پر کبرے بنی ہوئیں حضرت اسماعیل حاج لیکن کبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز جائز نہیں کوئی خدیثہ بھی کھا دیتے تو یا پیغمبر یہ کر سکتے تھے کہ ان کی اجسام کسی جگہ منتقل کروا دیتے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جتنے سارے انبیاء کے اجسام مذر سے بید المقدس اور مخموض اور اردن کے علاقے میں منتقل کروا کہ بھئی یہاں پر نمازیں پڑے جاتی ہیں ان کی قبروں کے پاس کھڑوں کے نماز جائز نہیں تو لہٰذا ان کی جسموں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر رہے پیغمبر یہ کر سکتے سے نہیں کیا اور اس بات پہ تنہی تک نہیں رہی حضرت ایوب جو پیغمبر خودہ ان کی قبر جو ہے بسرہ میں یہ آپ کو بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ جو ہے آپ نے زمانہ مہینے کے قبر ہو رہی ہے حضرت ایوب کی بسرہ میں جو ہے قبر ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی ان کی جو ہے اسرائیل میں قبر ہے ان سب کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ عمارتیں اور گمبت بنے ہوئے ہیں حضرت یوشہ باقاعدہ جو حضرت آدم کے بعد جو پیغمبر خودہ اردن میں ان کی قبر ہے اور زمانے میں لگتا ہے کہ لوگوں کی جسم بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے تو ان کے قبریں بھی جو ہیں وہ کافی طویل اور لمبی ہیں اردن کے علاقے میں حضرت یوشہ کی قبر ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ پوری امارت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور کسی بھی صحابی نے کسی بھی آئیم آئے اتھار میں سے کسی نے اہلے بہت میں سے کسی نے پیغمبر کے اصحاب بہتحقہ میں سے اس کے بعد حکومت اسلامی جو ہے وہ کہاں کہاں تک مسلمانوں کے حکومت رہی ہے لیکن بعد میں کسی نے کیا کریں انبیاء کے ان مغوروں کے اوپر جو امارتوں کو نہیں توڑوایا کسی جگہ نہیں ملتا یہ حضرت حارون کی جو قبر ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں کبہ اور امارت بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم شام میں دیکھیں تو حضرت حابیل کی قبر ہے حضرت حابیل حضرت آسم جو پہلے دنیا میں انسان سے ان کی اولاد کی قبریں اس کے علاوہ یہ پوری امارت اور کبہ اور سب کچھ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے حضرت موسیٰ یہ بھی اسرائیل میں ہے اور حضرت شویب علیہ السلام کی قبر اردن کے اندر ہے اس کے اوپر بھی پوری امارت وغیرہ بنی ہوئی ہے شام میں حضرت زکریہ کی قبر ہے اس کے اوپر بھی پورے گمبت، قبے اور امارتیں جو بنی ہوئی ہیں پھر شامی میں صحابہ میں سے حضرت بلال حبری کی قبر ہے وہ بھی پختہ جو ہے قبر اس طرح سے بنی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے بیڈنگ اور امارت جو ہے وہ بھی موجود ہے اس کے یعنی نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اور دیگر آنے والے احساب نہیں نہ صرف یہ کہ ان قبروں کو منہدن نہیں کروایا بلکہ معاملہ برقس ہوا بلکہ ان کی تعمیر اور حفاظت کا کام جاری رہا ہے اور اس لیے کہ ان آثار سے دیکھیں دین کی حفاظت ہوتی ہے دیکھیں کہا جاتا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سنے اس بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدایت سے شروع ہوا آج دو ہزار بارہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ، حضرت مریام، انجیل، حوالین عیسیٰ، بہت سارے محفقین کے نزدیک ان کا وجود آج یعنی غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں ان کا وجود ایک افتانوی تاریخ بن چکا کیونکہ نہ ان لوگوں نے جائے ولادت کو محفوظ اٹھا ہے حضرت عیسیٰ کہاں رہتے تھے ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا حضرت مریام کہاں رہا کرتے تھے ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا بیت المقدس کے علاوہ کون کی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر وہ عبادت کیا کبھی نہیں کوئی آثار ان لوگوں نے محفوظ نہ رکھے اکثر محققین تو اب حضرت عیسیٰ کے سولی دیے جانے کے واقع کو بھی ایک عذابی اور لٹریچر کا حصہ سمجھتے جیسے کوئی باتیں ہوا ہی نہیں اگر یہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں دیکھیں تمام آثار ان لوگوں نے بھی مٹائے اور آج ان کے فیروکار بھی اسی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے دیکھیں اگر یہ نشانیاں موجود ہونا تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان افراد سے وابستہ رہتی ہیں یہ حقانیت کا ثبوت ہوتی ہیں کہ افراد موجود تھے ایڈزسٹ کرتے تھے تاکہ لوگ بات میں آنے والی نسلیں آئندہ آنے والی عدوار اور صدیوں میں ان میں شک کی حالت میں نہ گرفتار ہوں جیسے آج لوگ شک کی حالت میں گرفتار ہو گئے حضرت عیسیٰ تھے بھی یا نہیں مسلمانوں بھی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے محفظین کی بات کر رہا ہوں حضرت مریم کی بھی یا نہیں سولی دینے کا کوئی واقعہ عدبی ہے کوئی تاریخ کا حصہ بھی ہے یا نہیں تو بہل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے واقعہ کربلا کو تمام مجالس اور ماتم کے ذریعے جو زندہ رکھا ہوا اس کی کی وجہ یہ ہے ہر جگہ پر باطل نے روکنے کی کوشش کی ورنہ آپ کو سوچئے کہ ریگستان یا جنگل و بیابان میں جو واقعہ کربلا پیش آیا تھا کب کا ایک تاریخی افثانہ قرار دے گیا جاتا اگر ہم اس کو مجالس اور ماتم کے ذریعے برقرار نہ رکھتے ہیں کب کا وہ کہہ کے ختم کر دیتے ہیں لیکن ہم نے اس طریقوں سے باقی رکھا تھا رسول سے منصوب یہ چیزیں چودہ سو سال سے پیغمبر کی حسانیت کا ثبوت ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کتنی بڑی عیسائیت دنیا ہے لیکن انہوں نے کوئی چیز پر ریزرو نہیں کی لیکن وہ کی باطل سیدھے کے اوپر سے کچھ چیزیں مٹھاتے چلے گئے بعد ایک افثانی چیز سمجھی جانے لگی لیکن چودہ سال گزر گئے ہیں پیغمبر کا ہمیں پتا ہے کہاں پیدا ہوئے پیغمبر کا ہمیں پتا ہے کہ کونسی غار میں مثل غار اعرہ میں کہاں عبادت کرتے تھے غار اعرہ کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا پیغمبر کہاں پر نماز پڑھتے تھے یہ تمام جگہیں موجود ہیں کہاں سپورتے ساکھ ہوئے ان کے ساندار اور گھر والوں کی خبور جو ہیں کہاں کہاں ہیں لیکن اب خاص وقت پر گزرنے کے ساتھ تھا تو ان چیزوں کو مٹھائے جا رہا ہے تاکہ آنے والی صدیوں کے اندر ان کے آثار بلکل مہا ہو جائیں ہزاروں سال دیکھیں اس طرح سے گزرتے بھی اگر چلے جائیں اور چیزیں محفوظ رہیں ان کی تو ان کے آثار سے بھی لوگوں کی ہفتانیت کا جو ہے پتا چلتا ہے لیکن باطن اپنی اسی لانگ کم پلیننگ کا حصہ قرار دیتا ہے ہمیشہ سے کہ ان آثار کو مٹا دیا جائے یہودوں نصارہ نے کی دیکھیں خاص سازش کے تحت ان آثار کو محفوظ نہیں کیا اور آج بھی ان کے وہی ذرخلیت اسی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے وہ مسلسل آثار کو ختم کرتے چلے جائے ورہاں دیکھیں جو اولیاں ہیں اور صالحین کی قبول دنیا میں ہر جگہ میں ایران میں بھی ہیں، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، مصر میں ہیں، وراکش میں ہیں، سیونس میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہر ہر جگہ پر قبول کے اوپر امارتیں بھی بنی ہوئیں ہیں، گمبت بھی بنے ہوئیں ہیں، قبے بھی بنے ہوئیں ہیں اچھا اگر آپ مان ملیں کہ سب چیزیں حرام تھی تو پھر آپ بتائیں کہ قبر رسول کے اوپر یہ گمبت فضل آئی ہے، کیوں آپ نے باقی رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے کہ ہم اس قبے قبے کا ڈھائیں گے، تو لوگ ہمارے خلاف بہت زیادہ ہو جائیں گے تو ہم پھر یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے تقیئے کا نظریہ کبچہ تیار کر لیا ہے، آپ کے مدد میں تو تقیئے کرنا ہماراں میں لوگوں کو پاؤک کی وجہ سے بہت سے چیزیں اس طرح کی برداشت کرنا اور اگر یہ تقیئے آپ کہاں جائز تھا تو یہ تقیئے آپ نے وقی کی قبریں گھرانے میں کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو دیکھیں اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ پانچ سات منٹ کے بعد گفتو کرنے کے بعد آپ کو پڑھا وقفہ دے دیں گے کہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ پھر قبروں کے پر اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے یہ کھلا ہونا چاہیے تو رسول اللہ کو ان کے حجرے میں کوئی دفن کیا گیا کہ رسول اللہ جس کمرے میں اپنے حجرے میں دفن ہو تو اس کی شد نہیں تھی ان کی شد بھی تھی جو پیغمبر اسلام جس کے اندر وطفون ہے اس کی شد بھی تھی اس کی دیوارے بھی تھی اس کو اوپر عمارت بھی بنی ہوئی تھی پیغمبر اسی عمارت کے نیچے دفن ہے اور تو اسی حجرے میں ہاتھ کے بعد پیغمبر اسلام کی بنکل قبر کے ساتھ حضرت آئیشہ نے پچاس سال گزارے پچاس سال اگر اس قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کسی کے قبر کے ساتھ ممنوع ہوا ہے تو حضرت آئیشہ کی نمازوں کا کیا ہوگا آپ بتائیں حضرت آئیشہ جس حجرے کے اندر موجود تھی وہیں پر پیغمبر اسلام کے قبر کی اور حجرے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھیں قبر کے ان کو قریبی بیٹھ کر نمازیں پڑھتی ہوں تو پھر وہ نمازیں کس طریقہ سے پڑھتی تھیں اگر نمازیں قبر کے پاس کھڑے پر پڑھنا جائے ہیں ظاہرہ قبر کو قبلہ تو کوئی بھی نہیں بناتا ہے ہاں اسے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں تو کوئی حرام کی بات نہیں ہے تو دیکھئے دفن کے بعد بھی کسی نے بھی پیغمبر اسلام کی قبر پر موجود نہ تو چھت کو ٹوڑھایا نہ عمارت کو ٹوڑھایا اور پیغمبر اسلام کے جو روزہ ہے گمبدِ خضرہ جس کی این نیچے قبرِ رسول تو اس کو اوپر ایک وینٹی لیٹر کی ایک روشن دان اچھا یہ گمبدِ خضرہ تو بات میں بنایا گیا ہے لیکن پیغمبر اسلام کی اپنی جو قبرِ مبارک جہاں پر تیس کی جو چھت ہے ایک دفعہ بہت مشہور واقع ہے بلکل مصطفق علیہ واقع ہے تمام علماء اہل سنت نے اس قواقع کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واقع ہے جب جسمت مدینہ میں کھڑ سالی کا دور آیا تھا بارشیں بلکل نہیں ہو رہی تو حضرتِ عائشہ روجہِ رسول نے ایک ترقیم لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ یہ کریں کہ اوپر ایک سراغ کروائیں چھتی اور یا جو اوپر کا کوئی وینٹی لیٹر ہوگا لوگوں کو اس کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ برحرات سورج کی کرنے قبرِ رسول کے اوپر پڑیں لوگوں نے جب ایسا کیا اور سورج کی کرنے قبرِ رسول پر پڑیں تو اسی وقت گھٹا ٹوک بادل آئے اور اسی وقت موصلہ دھار بارش جو ہے وہ شروع ہوگئے مدینہ اور پورا مدینہ جلس کا ملتی اگر دورِ رسول کے اوپر کوئی عمارت جائز نہیں تھی تو پھر اس کو بھی آپ ہٹاتے یا صحابہ میں سے ہٹاتے کہ بھئی سورج کی برحرات نیچے قبر ہونی چاہیے اور آسمان تلے ہونی چاہیے اس پر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہیں دوڑوائی بلکہ اسی چھت کے نیچے حضرت عفو فقر حضرت عمر کی وقتیت تھی کہ ہمیں دفن کیا جائے رسول اللہ کے ساتھ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں پیغمبر اسلام کے روزے کی تعمیرات بھی سرگرمیاں بھی جاری رہیں بنو امیو اور بنو عبد کے عدوار بھی بات میں آئے اور انہوں نے قبروں کے اوپر قوت وغیرہ بھی تعمیر کروائے اور اس زمانے سے لے کر آج تک ان تمام روزہ رسول پر بھی اور تمام جو مدید نبب بھی ہے اور روزہ رسولت میں تذہین اور آرائش کا کام لیا جاتا ہے اس کے لئے ماہرین کی فرمات بھی حاصل کی جاتی ہے اور باقاعدہ کتاب الادھار میں امام ابو حنیفہ کے حوالے تھے کہ ان کو استاذ حماد نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر و عمر کی قبور کو دیکھا ہے یعنی برائرات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ فرماتیں ان قبر پر واضح ابھار تھا باقاعدہ کتابوں کے اندر باقاعدہ وہ تمام ابو حنیفہ سے اور ان کو استاذ حماد سے پوری چیزیں نکل کی گئی ہیں کہ کس طرح کی تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر الرسول کو دیکھا تو پہل یہ آپ دیکھیں کہ کہ امام آدم ابو حنیفہ جو سے ہمارے مرادران اہل سنت کے بڑی عوام جن کی تفلید آج کل کرتی ہے جیڑھ سو ہجری میں تو اس کی پیدایش ہوئی تھی ان کے استاذ جنہوں نے باباد بیان کی استاذ حماد تکنم تین سال تو پڑے تھے ابو حنیفہ سے اور ساٹھ ہجری میں باقاعدہ کربلا ہوا ہے جیڑھ سو ہجری میں امام ابو حنیفہ کے پیدایش ہوئے وہ تیس سال بڑے تھے تو ایک سو دیت ہجری کا واقعہ ہوگا یعنی ساٹھ سال گزروں میں اس اس باقعہ کربلا اس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کی قبر پر دیکھا کہ اس کے اوپر واضح طور پر گوبھات ہے جسے چھوٹا سا گوبھات بھی کہا جا سکتا ہے تو تابہین اور تابہین کے عدوار بھی موجود رہے اس کو تو اس قبر پر اتنا اُبھار انہوں نے کیوں باقعی رکھا دیکھیں وہاں بھی حضرات کہتے ہیں قبروں کو منحظم کر کے زمین بوست اُنکل فلیٹ کر دینا چاہیے تو وہ اُبھار کیوں باقعی رکھا گیا اچھا پیغمبر اسلام اور خلفہِ دوم اور خلیفہِ افضل سے ان کی قبروں پر بھی اتنی اُبری ہوئی تھی اُبری ہوئی تھی زمین تھی تو بعد میں کسی بھی صحابی نے یا اہلِ بیت میں سے کسی نے کیوں اس کو بلڈوز نہیں کروایا کیوں اس پر بیٹے نہیں جلوایا کیوں اس کو زمین بوست نہیں کیا کیوں وہاں کی چھا توردیواریں اوہ پر بیٹھانے سے تو انہوں کہتے ہیں خبروں کے اوپر بیٹھنا تو ظاہر منع کرائیت بھی ایسے لیکن اس میں خبروں کے اطراف میں بیٹھنے کا تذکرہ نہیں یہ تو نہیں ہے روائے کے اندر کے خبروں کے اطراف میں بھی نہ بیٹھو خبر کے اوپر بیٹھنا منع ورنہ حضرت عائشہ پچاس سال تک کیوں خبر ہے رسول کے پاس بیٹھے اچھا مسلمان ہیجر اسماعیل کے پاس جو بھی آپ نے دیکھا تھا تصویر میں کیوں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر نمازیں ادا کرتی ہیں اور جہاں تک رہا خبر کے اوپر بیٹھنے کا وہ تو آج تک ہم نے کبھی کسی پاگل کو خبر کے اوپر بیٹھے نہیں دے تو اس کی تو بات چھوڑ دیں اچھا گمبت اور خبے ہمیشہ اطراف میں خبر میں بنای جاتے ہیں خبر کے اوپر نہیں بنای جاتے ہیں دیکھیں کونسی چیز پیغمبر نے منع کی اس زمانے میں بیرائش تھا آج بھی یہود و نصارہ کے اندر ایک چیز رائش ہے وہ خبروں کے اوپر عمارت بنا دیں اوپر بطلاً ہس طرح یہ خبر ہے نیچی اس کے اوپر انہوں نے ایک چیز بنا دی یہ خبر ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹرکچر این خبر کے اوپر سٹرکچر بنایا یہ خبر ہے اس کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا این خبر کے اوپر یہ خبر ہے اس کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا یہ خبر ہے اس کی اوپر ایک سکچا ہے یہ جب سے ان کے اندر رائج ہے اس زمانے میں سلسلہ تھا تو پیغمبر نے قبروں کے اوپر کوئی عمارت بنانے چاہے بنا کیا اطراف میں عمارت بنانے چاہے بنا نہیں کیا جیسے کہ آپ ان تام تصویروں کے اندر دیکھ رہے ہیں یعنی بیلڈنگ اوور دا گریو یہ الگ چیز ہے اور بیلڈنگ ارام دا گریو یہ الگ چیز ہے اوور اور ارام کا فرق اطراف قبر میں بیلڈنگ بنانا اس کی ممانیت نہیں قبر کے اوپر بنانے کی ممانیت آئی تو یہ دماغ میں چیز رہے اور دیکھیں یہ جو روزیں اور یہ جو عمارتیں یہ عبادت خدا کے لئے ہوتی ہیں وہاں موجود مقانات ان عبادت کرنے والوں کے لئے فضا اور سہولت کے لئے بنای جاتے ہیں تاکہ وہ شکون سے عبادت کر سکیں وہاں پہ کوئی مرزوں کو پوجینے کے لئے نہیں آتا ہے کوئی ان کی قبروں کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رکھ کر کے نمازیں نہیں پڑتا ہے بلکہ روزوں کی شامل شوکر بڑھائی جاتی ہے خود سعودی عرب میں مسجد انعبی کی شامل شوکر بڑھانے کے لئے کتنے حدامات کیے رہے ہیں خود روزہ رسول کی شامل شوکر کی ہر بات پولیش ہو رہی ہے ہر بات نقص نگار مثلاً وہاں پر بنای جا رہے ہیں ہر بات صفائی ہو رہی ہے سونے کا کام کیا جا رہا ہے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے پورشکو اور خوبصورت بنانے کے خدامات کی جا رہے ہیں تو یہ کام تو سب آپ خود بھی کر رہے ہیں یہاں پہ قبرہ تو بنی ہوئی نا اس کی تذہین و عرائش اس کے بلڈنین اس کے لئے ماہرین کی شدمات یہ سب آپ خود بھی کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو فقط کافر و مشرق کیوں قرار دیتی ہیں حضرت کوئی صفحہ جس پر عبادت کا بڑا صواب ہے باقائدہ اس کے اوپر این کوئی صفحہ کے اوپر ایک گمبت بنا دیا گیا ایک گمبت یہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا اور اس کی حفاظت کے لئے کوئی صفحہ کے چار دیواری ایک دیوار بندی کر دی گئی ہے اس کے لئے اور اوپر یہ گمبت یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو تری شرک کیوں نہیں ہے یہ گمبت بنانا اچھا اب اس کو پریزرف کرنے کے لئے اس کی کوئی صفحہ کے آکے شیشے ٹھیک وہ بھی بنا دی گئی ہے ایک دیوار ایسی بھی لگا رہا ہے ورنہ پہلے تو جو صفحہ مرمہ کے دنگانہ سائی کی جاتی تھی یہ بلکل ایک کھلا علاقہ تھی پس اوپر ایک سائے کے لئے چیز پڑھی ہو تھی اس سے پہلے تو وہ چیز بھی کی تھی بلکل کھلا علاقہ تھی اور مسجد الحرام سے بلکل باہر کا علاقہ آج بھی ہے مسجد الحرام کا پارٹ نہیں ہے عورتیں اپنے مقصود ایام کے دنوں میں بھی صفحہ مروہ والی جگہ پر جا سکتی ہیں تو پہرحال اب تو خیر کئی منزلہ صفحہ مروہ بنا دی گئی اور یہ مروہ پہلے زمانے میں اس طرح سے ہوتی تھی یہ اوپر جو چھپر سائے چلا آرہا ہے اس کے سائے کے اندر لوگ صحیح کر لیا کرتے ہیں لیکن کیا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اب تو خیر بہت ہی کئی منزلہ بنا دی گئی ہے اور اس کی لگ گئے ہیں اور بہت ہی ان کے درمیان ورنہ درمیان میں آنے جانے والوں کے لیے الگ راستہ نہیں ہوا کرتا تھا اور ایک نام آنے میں جب طوفان مغار آیا تھا تو لوگوں نے باگرہ دیر کر بھی صفحہ مروہ میں صحیح دی اچھا اب ایک بات اور میں کہیں کہیں کہ میں بات کو کلال ختم کرتا ہوں پھر اگلے وقتے کے بعد ہم اس کو دوبارہ بات کو شروع کریں گے کہ خود کتنی چیزوں کے خلافرزی آپ خود کر رہے ہیں کتنی حادث کی تو فقط پھر قبروں ہی کی طرف فقط توجہ کیوں ہیں کتنی ایسی چیزیں مثل کعبے کے اطراف میں بلند و بام یمارتیں بنانا کتنی روایتوں کے اندر اس بات کی مومانیات آلیں آپ سکریں وہ بیج میں کارے رنگ کا نفتہ نظر آرہا ہے وہ خانے کعبہ ہر پیلڈنگ خانے کعبہ سے بڑی اور بلند بیٹیوں کو بلند منزل جو ہیں وہ خانے کعبہ غالباً لگتا کہ مکہ کی شاید سب سے چھوٹی عمارت بن کے رہے گئے یہ تجارتی مقاصد ہیں بہت سارے چلے عام کہیں کہ زائد ان کی سہولت کے لیے آپ نے بہت ساری اگر چیزیں کلپورت کی ہوئی ہیں تو یہ کہ آپ بھی تو حدیثوں کی مخالفت مستقل کریں کہ جس کی ممانعات آئی یہ حدیث میں لیکن صرف وہ کی زلیل آپ کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھ اس طرح کی ہیں بہت سارے چیزیں یہ بات کیونکہ فیلحال آپ نے کوئی کو روکوں گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں ہر چیز کا آپ پیدا بار نہ کریں قبر رسول کہیں کہ بہت سارے چیزیں جو ہیں اس طرح کی کر دی گئی ہیں اور لوگ کمچھتے ہیں کہ شاید یہ قبر رسول ہے اور یہ بہت انٹرنیٹ پہ جالی چیزیں پھیلائے گئی ہیں سیکھڑوں سال سے کسی شخص نے بھی قبر رسول کو نہیں دیکھا وہاں پر موقعیم افراد کی بھی بات کر رہا ہے یہ جلال الدین رومی کی قبر ہیں کونیاں میں ترکی میں اور انٹرنیٹ پہ ہر جگہ تقریباً یہ اس طور پر مشہور کی گئے کہ پہممبر اسلام کی قبر نہیں ایسا نہیں جلال الدین رومی کی قبر ہیں کونیاں ترکی میں اس کے علاوہ یہ تصویر یہ بھی کہ خیالی تصویر چلیں خیالی بھی ہے لیکن ایک تصویر اور ہے کسی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت نادر نایاب تصویر ہے یہ قبر رسول کی تصویر یہ بالکل جالی تصویر بلکل جالی یہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگ جو ہے گھرا کرتے ہیں تو اس کی طرف آپ بشی آ رہے ہیں کہ کسی نے جو قبر رسول کو دیکھا نہیں اور صرف یہاں کی حد تک بات نہیں بلکہ ایک مثال اور دے رہے تو اس کے بعد بات قدم کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر ہے بغداد میں یہ امام شافی کی قبر قائرہ میں قائر بصر میں یہ ان کی قبر اس کے پوری امارات بھی بنی گمبہ بھی بنے ہوئے بختہ ہوئے امام احمد اتنے حنبل کی قبر شام میں اس کے پورے دیکھیں امارات قبہ سب امام چیزیں بنی ہوئی یہ امام بخاری کی قبر ہے سبرقن میں ازباکستان اور یہ ان کی اور صرف یہاں کی حد تک بات نہیں بلکہ میں ایک مثال اور دے رہتا ہوں اس کے بعد بات ختم کریں گے ملا امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر ہے بخداد ضریف بنی ہوئے بغداد میں یہ امام شافر کی قبر قائرہ میں قائر بصر میں یہ ان کی قبر اس کے بعد پوری امارات بھی بنی ہوئے گمبت بھی بنے ہوئے بخت ہوئے امام احمد اتنے حنبل کی قبر شام اس کے پر بھی دیکھیں امارات قبہ سب امام چیزیں بنی ہوئی یہ امام بخاری کی قبر سبرقن میں ازباکستان اور یہ ان کی برائرات اوپر تو دیکھیں ابن تیمیہ کے قبر ہے جو کہ وہابیت کی سار جو عقائد ہیں وہابیوں کی ابن تیمیہ سے لیے ہوئے انہوں جنہت بغدادی قبر ہے اس کے اوپر امارات قببہ اتنی بڑی ذریعہ سب کچھ بنا ہوئے ان کو کیوں نہیں آپ جھاتے اور ختم کر دیں آپ کی تمام جنہت 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 مالا کا قبر مکہ میں اس کے اوپر میں پورے قمبہ جو بنے ہوئے قمبہ اور گمبہ اور اس وقت تو یہ درکشن سے پہلے حضرت حضی حضی جو قبر مبارک تھی اس کے اوپر قببہ اور گمبت جو بنا ہوا جنہت المالا کے قبر اوپر نہ صرف کہ گمبت بھی توڑے گئے بلکہ اس کے بعد اس طرح کے قبر ہو گئے اور اس پہ بھی کچھ مومنی وہاں پر جاتے تھے اور انہوں نے ہاتھ سے نشان کو باقی رکھنے کے لیے محمد نام بغار بھی لکھ لیکن اب تو وہاں جانا بھی تقریباً بلکل بند ہو گیا یہ حضرت خدیجیہ قائرہ کی صحبت اس طرح سے کتنے برے حال میں وہاں پر رکھی گئی پھر اس کے بعد صفائی کروا کے اور نشان کو کم سے کم کرتے جائے پہلے تو آپ نے وہ دیکھا اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلی و حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی قبورت کے اوپر اسی طرح سے کمپت اور قبعے بنے ہوئے تھی مہا کے ڈیمولیشن سے پہلے جب ان اعدام سے پہلے لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اوپر سے ہٹ گیا تو آہستہ آہستہ روی ساتھ آہستہ روی کے ساتھ آہستہ جو جو جاتے ہیں مزید ادھنی زیارتیں اور ختم ہوگی اور اب یہ بطیقی خبروستان جو گرین رنگ جو جالیاں یا جو کھڑکیاں جو آپ کو نظر آرہی ان کے پیچھے خمبور ہیں سال میں کوئی ایک دفعہ شاید گیٹ کھلتا ہے وہ مشکل اید وغیرہ کے موقع پر اور وہاں پہ بھی اندر بھی بہت سارے عزیز جگہ ہیں جہاں پر آپ سے مزید رکا وٹیں کہ ان کی آنکھوں سے خبور متحار بھی نہیں دیکھی جاتی جانی آپ بلکل نظروں سے لوگوں چھپا دی گئے ورنہ زیارت خبور کے لیے جب لوگ وہاں پر آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو آنکھوں سے کوئی چیز نظر آنی چاہیے جنت المعالی میں وہ بھی بہت possible نہیں رہی اس رہا ہوتا ہے وحشی جس نے حضرت حمزہ کو فتل کیا تھا اور جس ان کیا تھے اور جتنی ان لاشے کی بیحرمت کی تھی اور جان کے خوف سے اس میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ جو یہاں پر افراد کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کوئی کہانی سنا رہے ہوتے کہ حمزہ اس طرح سے شہی ہو ہے بعد وحشی نے اسلام قبول کیا اور وحشی کے اسلام قبول کرنے کی مدھا میں قرآن ہی آیتے نازل میں تو بجائے حضرت حمزہ کا ذکر تکر ان کے قاتل کا تذکر رہا 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 اور بہت ساری نگاہیں پیغمبر اسلام جس جگہ پیدا ہوئے یہ پیغمبر اسلام کی ملادت کا اور بہت زیادہ جو گھڑکتے ہوئے دل اور ایک خطرہ اور ایک محسوس ہو رہے جسے اہزبار سے امارت کو اسی طرح سے بوسیدہ حال میں رکھا گیا ہے اور اکثر افراد کو تو ہم نے خود وہاں پر دیکھا بغدر اس کے اطراف میں پشاب بغرہ کرتے ہوئے یعنی کوئی روکا بغرہ نہیں جاتا ہے اور جو حال اس کے ساتھ رکھتا ہوئا ہے کہ ایسا تھا خدا نخافتہ کہ اس کو بھی ڈیمولیج کر دیا جائے بہر اس کو لائبریری بنا دیا گیا اور لائبریری کبھی کھلٹی بھی ہم نہیں دیکھتے اور مستقلا بند رہتی اس کے قریب جائیں گے اس کو ہاتھ بات لگانے کو بھی اگر دیکھ لیں اس کو بھی منع کرتے اور خود ان کی اپنے قبور دیکھ لیں خود آپ یوہی وغیر رکھ اندر دیکھیں کہ جائز میں سلطان انہیان جو بڑی 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 خبریں سب کچھ بنی مونی ہیں لوگ پاس آتے ہیں تو بہرحل یہ تمام چیزیں رہتی ہیں یہ آہ اب آپ کے تمام سامنے ہم نے یہ تمام تصویریں آگئیں آپ کو پتہ چل گیا ان سب پہ گفر تھے اور اس کے بعد ان کو ڈھائے گئے مسلمانوں کے بعد بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ سے چیزیں موجود تھیں یہ پہلے تیسی طرح سے چلی آ رہے پس سلام ایک ذمہ داری کا دفتر آم آگے چل کر 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 اگر صلی اللہ محمد وآلیت شاہد 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 کی جوان جس کے معنی علامت و نشانی کی بجائے صفا مروہ کو سورہ بغیر آیت نمبر ایک اٹھاوز میں شاہد شاہد خدا کہا گیا انت صفا والمروت من شاہد اللہ اور اس کے علاوہ سورہ حج میں وہ اونٹ جو قربانی کے لئے منا جاتے ان کو بھی شاہد خدا کہا گیا وَن بُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم من شاہد اللہ جو قربانی کے لئے جو جانور یہ جو اونٹ وغیر لے جائے جاتے ہیں اس کو بھی شاعر خدا کہا گیا اس دیل کی چیزیں دین حنیف اور آئین ابراہیم کی علامت اور نشانیاں اسی طرح سے مزدلقہ کو مشارع الحرام اسی وجہ سے کہا جاتا کہ یہ دین خدا کی نشانیوں میں دیکھ مزدلقہ حبیات اور تمام مناسب کے حل کو بھی شاعر اللہ کا حبیات تو کیا انبیاء آئمہ یا اولیاء ان کی جو ذروات مقدسہ ہیں ان کی خبور کو دیکھ کر اسی کو دین خدا کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا اور کیا ان کی اطاعت کا کوئی جذبہ ان کی خبور کو دیکھ پیدا نہیں ہوتا کیا یہ سب شاعر نہیں کیا صرف اور صرف پہاڑ اور اونٹ شاعر خدا ہیں یعنی معذرلہ جمادات جیسے پہاڑ حیوانات جیسے اونٹ یہ تو شاعر خدا ہوں لیکن جن کے صدقے میں کائنات بنی ہو جن سے لوگوں نے دین لیا ہو ان کے احسام اور قبول کی نشانیاں ہیں وہ سب لوگ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اگر اس میں فطرت سحلیم پائی جاتی ہے اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں تمام افراد سب کی فطرت کے اندر چیز ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا پھول چڑھاتے ہیں وہاں پر پودے لگاتے ہیں کیاریاں بناتے ہیں اس کی سجاوٹ کا اعتمام کرتے ہیں اس کی سفائی کا اعتمام کرتے ہیں اس کا احسرام